اپیسوڈ کے سٹارٹ میں جب ہوشن چیزاؤ کو زبدستی حق کر لیتا ہے جو چیزاؤ کو اچھا نہیں لگتا اور وہ خود کو چھڑوا کر وہاں سے چلی جاتی ہے جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہی ہوتی ہے تو وہ سیڑھیوں سے فسل کر گر جاتی ہے اس کے گرنے کی آواز سن کر ہوشن جلدی سے اس کے پاس جاتا ہے اب وہ اپنے بیٹ پر لیٹی ہوتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے ہوشن کی بات یاد آ جاتی ہے یہ سوچ کر وہ بیٹ سے اٹھتی ہے تو اس کا پاؤں درد کرنے لگ جاتا ہے اس پہ باقی سب بھی وہاں آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو مو مت کرو تمہارے انکل پر موچ آ گئی ہے اس لیے اس پہ میڈیسن لگا دی ہے تم نے تو ہمیں ڈرہا ہی دیا تھا اب چیزاؤ کہتی ہے کہ کافی رات ہو گئی ہے مجھے واپس ڈوم چلے جانا جائیے اس پہ ہوشن کی موم کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے لیو کی ریکویسٹ دے دی ہے یہ انجری میری وجہ سے ہی ہوئی ہے اس لیے اگر تم مجھے اپنی کیر کرنے نہیں دوگی تو میں تمہارے ڈیڈ کو کیسے فیس کروں گی اس پہ چیزاؤ مان جاتی ہے اور آنٹی اس کے لیے سوپ بنانے چلی جاتی ہے سب کے جانے کے بعد ہوشن چیزاؤ سے کہتا ہے کہ تم یہاں سکون سے رہو اور فکر مت کرو میں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا اب ہوشن بھی چلا جاتا ہے تو اس سے ہم فائی کے کال آ جاتی ہے ہم فائی اسے کہتا ہے کہ تم ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی ہو میں ابھی تک بیٹھا تمہارا بیٹ کر رہا ہوں لڑکیاں مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے میں کوئی عجیب چیز ہوں اس پہ چیزاؤ کہتی ہے کہ میں ابھی واپس نہیں آسکتی کیونکہ میری انکل پہ انجری ہو گئی ہے اور آنٹی نے مجھے یہی پہ رہنے کا کہا ہے اس پہ ہم فائی کہتا ہے کہ کتنے عجیب بات ہے پیشنٹ کی کیر کرتے کرتے خود کو انجری کروالی ہے یہ بولکہ ہم فائی سوچتا ہے کہ یہ کیا وہ تو خوشن کے گھر میں ہے مطلب وہ اس وقت شیر کے ڈین میں ہے یہ تو بہت خطرے کی بات ہے لیکن انکل آنٹی بھی تو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ خطرے میں نہیں ہے ویسے بھی ڈوم کی بجائے وہ گھر میں ہی زیادہ ٹھیک رہے گی اور جلدی ریکوور بھی کر لے گی اگلے دن سب لوگ بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور چیزاؤ کی انجری کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے تب ہی دور کی بیل رنگ ہوتی ہے خوشن دور کھولنے جاتے تو باہر ہم فائی ہوتا ہے خوشن کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو ہم فائی کہتا ہے کہ میں دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہوئے یا نہیں خوشن کہتا ہے کہ اگر تم مجھے دیکھنے آوگے تو میں اور بیمار ہو جاؤں گا یہ بولکہ خوشن دروازہ بند کرنے لگتا ہے تو ہم فائی جلدی سے اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ میری چیزاؤ مجھے دیکھ کر کتنی خوش ہو جائے گی خوشن کہتا ہے کہ کیا کہا میری چیزاؤ وہ دونوں ابھی بحث میں پڑھنے ہی لگتے ہیں کہ وہاں مومہ جاتی ہیں اور خوشن سے کہتا ہے کہ یہ سوپ میں نے چیزاؤ کے لیے بنایا ہے اسے دے آو یہ سنکہ ہم فائی وہ سوپ پکڑ کر کہتا ہے کہ میں یہ سوپ چیزاؤ کو دے آتا ہوں وہ سوپ لے کر چیزاؤ کے پاس آتا ہے تو خوشن بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور ان کی باتیں سننے لگ جاتا ہے ہم فائی اسے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتا دو چلو اب کمرے میں چلو میں تمہارے لیے کھانا اور سوپ لے کر آیا ہوں دوسرے طرف گوان کی انٹی گوان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ دیکھنے میں تو تم اچھی لگ رہی ہو پھر ابھی تک کالیج کیوں نہیں جا رہی گوان کہتی ہے کہ کیونکہ میں نے ابھی تک کوئی سٹیٹیجی نہیں بنائی ہے اس کے انٹی کہتی ہے کہ کس کے خلاف اگر تو لف کا مسئلہ ہے تو میری بات سنو یہ صرف ایک بریک اپ ہی تو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے ویسے پہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے وہ فیملی کے کرنٹ سیسٹویشن کے حساب سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں شینگ فیملی کی بیٹی ملے اس لئے تم فکر مت کرو میں تمہارے لیے کوئی بیٹر انسان ڈھون لوں گی اس پہ گوہن کہتی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے آپ کے میچ میکنگ کی ضرورت نہیں ہے اس پہ انٹی کہتی ہے کہ اس بات سے تمہارا کے مطلب ہے کہ تم ہمیشہ کے لئے گھر میں بیٹھے رہنا جاتی ہو اگر چاہتی بھی ہو تو یاد رکھنا میں تمہیں گھر میں نہیں بیٹھنے دوں گی اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی کسی ریچ انسان سے ہو تو تم اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی ہو گوہن کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ریچ بننا چاہیے نہ کہ کسی ریچ انسان سے شادی کر کے اس کی اگر لام بننا چاہیے اس پہ انٹی کہتی ہے کہ سننے میں تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن تم یہ سب کس طرح سے کر پاؤ گی میری مدد کے بغیر تو تم کچھ نہیں کر سکتی گوہن کہتی ہے کہ میں بالکل کر سکتی ہوں اور آپ کو ضرور سب کر کے دکھاؤں گی یہ بول کر گون وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور اپنا پرانا یونیفرم پہن کر باہر آ جاتی ہے اور سوچتی کہ یہ وہی یونیفرم ہے جو میں نے اس گھر میں آتے ہوئے پہنا تھا یہ یونیفرم صرف اور صرف مجھ سے بلونگ کرتا ہے بلکل میرے فیوچر کی طرح دوستی تب چیزاؤ روم میں واک کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور ان بیلنس ہو کر گرنے لگتی ہے تب بھی وہاں ہوشن اس کے لیے کھانا لے کر آ جاتا ہے اور اسے اپنا دھیان رکھنے کا بولتا ہے تب بھی دور کی بیلننگ ہو جاتی ہے ہوشن دروازہ کھولتا ہے تو ایم فائی جلدی سے اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھا میں کتا فاسٹ ہوں تمہیں دروازہ بند کرنے کا موقع ہی نہیں ملا یہ بولکل ایم فائی انچی آواز میں کہتا ہے کہ چیزاؤ ماسٹر ایم فائی آ گیا اور تمہارے لیے بہت ساری چیزیں بھی لے کر آیا ہے یہ بولکل بھی چیزاؤ کے روم میں چلا جاتا ہے جبکہ ہوشن کچھن میں آ کر پائنے پر رائس بنانے لگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں ایم فائی آ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ ہوشن یہ چیزاؤ کے لیے بنا رہا ہے وہ اسے وہاں سے بھگانے کے لیے جھوٹ بول کر کہتا ہے کہ تمہارا فون بار بار رنگ کر رہا ہے پتہ نہیں کون تمہیں اتنم اس کر رہا ہے اس پہ ہوشن اپنے روم میں جا کر اپنا فون چیک کرنے لگ جاتے تو وہاں کوئی بھی کالس شو نہیں ہوتی اس پہ ہوشن جلدی سے کچھن میں واپس آنے لگتا ہے تو ہم فائی جلدی سے وہ پائنے پر رائس لے کر چیزاؤ کے پاس بھاگنے لگ جاتا ہے اور ہوشن کو تنگ کرنے کے لیے کہنے لگ جاتے یہ لیو رائس میں نے بنائے ہیں اب ہم فائی چیزاؤ کے پاس آ کر اسے کھانا کھلانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے کھانا کھا کر پاورفل بن جاؤ تاکہ تم لائن کے ڈینٹ سے جلدی سے بھاگ سکو اب ہوشن ایک شوپنگ مال میں آتا ہے تو وہاں گوان بھی ہوتی ہے جو اپنے لیے کپڑے خریدتی ہے لیکن جب وہ پیمنٹ کرنے کے لیے اپنا کارڈ دیتی ہے تو سب کارڈز کینسل ہو چکے ہوتی ہیں جس کے وجہ سے گوان بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے تب ہی ہوشن وہاں جاتا ہے اور گوان کے لیے پیمنٹ کر دیتا ہے جس پہ گوان اسے روڈلی کہتی ہے کہ میری ہلپ کے لیے تھانکس میں بہت جلدی تمہیں پیسے واپس کر دوں گی اب گوان واپس ڈوم آتی ہے تو اسے بہت امبارسمنٹ ہوتی ہے اور وہ کافی سیڈ بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ حمد کر کے خود کو موٹیویٹ کرتی ہے اور ایک جگہ جوب کے لیے اپلائی کرنے آ جاتی ہے وہاں کے مینیجر گوان کی ڈاکیمنٹ دیکھ کر کہتے کہ تمہارا کرائیٹیریا بہت اچھا ہے لیکن تم ابھی تک ایک سٹوڈنٹ ہو ہمیں ایک فول ٹائم ایمپلائی چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس ابھی تک کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اگر ہمیں تمہاری ضرورت پڑی تو ہم تمہیں کال کر لیں گے اس پہ گوان وہاں سے اٹھ کر کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے کال نہیں کرنے والے اس لیے میں اپنے ڈاکیمنٹ ساتھ ہی لے جا رہی ہوں اب گوان کھانا کھاتے ہوئے سوچتے ہے کہ مجھے خود پر ڈیپینٹ کرنا ہوگا ورنہ مجھے ازادی کبھی نہیں ملے گی وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے اس کی موم کی کال آ جاتی ہے وہ اپنی موم سے ملنے آتی ہے تو اس کی موم کہتی ہے کہ تم نے گھر کیوں چھوڑ دیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری آنٹی کتنا غصہ ہو گئی تھی تم اکیلے کیا کر لوگی بھلے تم میں کتنی ہی قابلیت کیوں نہ ہو تمہیں پھر بھی فائنینشیل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے جو فیلحال ممکن نہیں ہے تمہیں ابھی تک سٹوڈنٹ ہو جب تک تمہاری گریجویشن پوری نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں ایسے ہی جینا ہوگا اس کے بعد تمہاری کوئی اچھی جوب لگ جائے گی تو ہمیں بھی تمہاری فکر نہیں ہوگی اور تم بھی آرام سے اپنی لائف گزار سکھو گی تب تک کے لیے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی آنٹی کو کال کر کے سولی کرنے چاہیے اور گھر واپس چلے جانا چاہیے اب گوان چل کر جا رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی کہ ویسے موم ٹھیک کہہ رہی تھی مجھے آنٹی کو کال کر لینی چاہیے وہ اپنا فون نکال کر اپنی آنٹی کو کال کرنے لگتی ہے کہ تب ہی اس سے ہم فائی کی ٹکر ہو جاتی ہے اور اس کو فون گر جاتا ہے اور بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اپنے فون کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر اسے بہت گصہ آتا ہے اور وہ ہم فائی اس سے پے کرنے کا بولتی ہے ہم فائی کہتا ہے کہ پرنسس گوان کو کیا ہو گیا ہے تمہیں کب سے پیسوں کی فکر ہونے لگی گوان کہتا ہے کہ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے بس مجھے میرے پیسے چاہیے اس پہ ہم فائی اپنے پکٹ میں سے پیسے چیک کرتا ہے تو فیل ہار اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے سٹریٹس سنگرس نظر آتے ہیں وہ ان سے مدد مانگتا ہے اور گانا گانے لگ جاتا ہے اس کا سونگ سن کر سب لگ بہت انجوائے کرتے ہیں اور انہیں کافی سارے پیسے بھی مل جاتے ہیں اب رات کے ٹائم وہ لوگ ایک جگہ بیٹھے آپس میں پیسے ریوائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو گوان زیادہ پیسے لے لیتی ہے اور ہم فائی سے باقی کے پیسے بھی جلدی سے واپس کرنے کا بولتی ہے اب اگلے دن گوان کالیج کی کافیٹ ایریا میں بیٹھی کھانا کھا رہی ہوتی ہے اس کے پاس اس کے رومیٹس بھی آ کر بیٹھ جاتی ہیں اس کا ٹوٹا ہوا فون دے کر عجیب عجیب باتیں کرنے لگ جاتی ہیں جس پہ گوان وہاں سے اٹھ کر باہر آ جاتی ہے اور باہر آتی ہے تو اس کی ٹکر پھر سے ہم فائی سے ہو جاتی ہے اور وہ اسے اس کے باقی کے پیسے واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سے ہمارا حساب کتاب برابر ہوا یہ بول کہ ہم فائی وہاں سے جانے لگتا ہے تو گوان اسے روپ کر کہتی ہے کہ تمہارے لئے اچھا رہے گا کہ تم کسی کو بھی یہ مت بتاؤ کہ میں کام کر رہی تھی اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اس پہ ہم فائی کہتا ہے کہ میں کسی کو کیوں نہ بتاؤں دوسرے طرف ہوشن کی موم ہوشن سے کہتی ہے کہ جزاؤ بہت دنوں کے بعد کام پہ گئی ہے میں نے بھی اسے جانے دیا تمہیں ایک کام کرو کہ جا کر اس کا کمفرٹر ہینکر دو تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے اب ہوشن آکر کمفرٹر کو ہینکر دیتا ہے تو وہاں ہم فائی آ جاتا ہے اور ہوشن سے کہتا ہے کہ تم جزاؤ کے کمفرٹر کو ہاتھ کیوں لگا رہے ہو ہوشن کہتا ہے کہ میں اس کے کمفرٹر کو ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتا ہم فائی کہتا ہے کہ وہ کہاں ہے اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں آنٹی سے جا کر پوچھ لوں گا اب جزاؤ اپنے کام پہ ہوتی ہے تو اس کی کوورکر اسے بتاتی ہیں کہ آج میوزیشن کے طور پر بہت پریٹی لڑکی آئی ہے جزاؤ اسے دیکھنے کے لیے آتے تو گوان ہوتی ہے جزاؤ اس سے بات کرنا چاہتی ہے لیکن وہ جزاؤ اسے ٹھیک سے بات نہیں کرتی اب گھر پہ موم ہوشن سے کہتی ہے کہ تم یہی پہ بیٹھے ہوئے ہو جبکہ ہم فائی کپ کا جزاؤ کو لینے بھی چلا گیا ہے اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو تم جزاؤ کو خود ہوگے اب گوان اپنا کام ختم کر کے جانے لگتی ہے تو وہاں ہم فائی آجاتا ہے گوان ہم فائی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم نے اسے بتا دیا ہے نا کہ میں یہاں کام کرتی ہوں ہم فائی کہتا ہے کہ پرنسس میں بے قصور ہوں میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا جزاؤ کہتی ہے کہ ہاں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا مجھے تو میرے ایک کورکر نے یہ سب بتایا تھا وہ لوگ بات کر ہی رہے ہوتی ہیں کہ وہاں ہوشن آجاتا ہے ہوشن کو دیکھ کر گوان پریشان ہو جاتی ہے جس پہ چزاؤ ہم فائی سے کہتی ہے کہ تم گوان کو لے کر چلے جاؤ میں ہوشن کو سنبھالتی ہوں ہوشن چزاؤ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں چزاؤ کہتی ہے کہ میں تمہیں اور پریشان نہیں کرنا چاہتی ہم فائی آتا ہے تو میں اس کے ساتھ آجاؤں گی اس ان کو ہوشن کہتا ہے کہ ہاں میں سمجھ گیا تم نے ہم فائی کو چوس کر لیا ہے یا بول کہ ہوشن وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرح گوان ہے ہم فائی آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں گوان کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم نے ہی ہوشن کو یہ سب بتایا ہوگا ہم فائی کہتا ہے کہ تم ایک بتمیز و زدی پرنسس ہو تم کام بھی کرنا چاہتی ہے اور ہوشن سے بھی چھپانا چاہتی ہو اگر مجھے ہوشن کو سب بتانا ہوتا تو میں تمہاری مدد کیوں کرتا اب چزاؤ ہم فائی گھر میں ہوتے ہیں اور گوان کی ہیلپ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی اس طرح مدد کرنی ہوگی کہ اس کا پرائیڈ بھی ہرٹ نہ ہو اور اس کی مدد بھی ہو جائے اس پہ ہم فائی چزاؤ کے ساتھ اپنا ایک آئیڈیا شیئر کرنے لگ جاتا ہے تب ہی ہوشن وہاں سے گزرتا ہے اور ان دونوں کو اتا پاس دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اب اگلے دن ہم فائی کچھ لوگوں کو پیسے دے دیتا ہے تاکہ وہ گیسٹ بن کر گوان کو ٹپ دے دیں اور پلان کے مطابق وہ لوگ گوان کو بہت ساری ٹپس بھی دے دیتے ہیں کام ختم ہونے کے بعد ہم فائی ایک جگہ کھڑا ان کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے ہم فائی کہتا ہے کہ ایکچلی مجھے اپنی دوست کی مدد کرنی تھی آج تم لوگوں نے میری مدد کی ہے فیچر میں میں تم لوگوں کی مدد کروں گا اس پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ایسا زمانہ آ گیا ہے لوگ کس کس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تب ہی وہاں گوان آ جاتے اور ان کے باتیں سن لیتی ہے اور یہی پر اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ بقی اپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے